موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ناظرین ہر ایک انسان گنے کا رہے اور گناہوں سے لطبت ہے کتنے گناہ کی ہیں اس نے کوئی نہیں جانتا ہم میں سے ہر ایک انسان دن و رات گناہ کرتا رہتا ہے لیکن کوئی صورت نظر آتی ہے کہ یہ گناہ ماف ہو جائیں اگر نہ ہو تو یہ گناہ ہم نے برباد کر دیں گے تباہ کر دیں گے لیکن ہمارا رب رحیم و کریم ہے اور ہمارے نبی رحمت للعالمين آپ نے ہمیں گناہوں کو ماف کرنے کا ذریعہ بتلایا کہ کیسے آپ اپنے گناہوں کو ماف کرا سکتے ہیں اللہ رب العزت سے حضرت ابورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و بیان فرماتے ہیں مسلم شریف کی روایت کہ اگر کوئی انسان ہر نماز کے بعد تیتیس بار سبحان اللہ تیتیس بار الحمدللہ تیتیس بار اللہ اکبر اور پھر آخر میں ایک بار لا الہ الا اللہ وحدہو لا شریک لهو له الولک ولہ الحمد وہو علا کل شیئن قدیر اس طرح یہ سو بار ہو جاتا ہے ہر نماز کے بعد کم سے کم سو بار یہ پہلے تیتیس بار سبحان اللہ تیتیس بار الحمدللہ تیتیس بار اللہ اکبر اور آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہو لا شریک لهو لهو الملک ولہو الحمد وہو علا کل شیئن قدیر تو یہ کل سو بار ہو جاتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی انسان کے گناہ اتنے ہو اتنا بڑا گنہگار ہو کہ سمندر کے جھاگ کے برابر اگر آپ سمندر پر گئے ہیں آبادی سے دور جہاں سمندر ہوتے ہیں تو آپ دیکھو کہ میلوں تک اس میں جھاگ ہوتے ہیں سمندر میں مرنے والے جانوار مچھلیاں لکڑی لوہا اور دوسری چیزیں سب علائے والا جو کچھ بھی سمندر میں ادھر ادھر ڈال دی جاتی ہے سب بہ کر وہ کنارے لگ جاتی ہے تو میلوں تک سمندر کے جھاگ ہوتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اتنے بھی گناہ کسی نے کی ہے سمندر کے جھاگ کے برابر واللہ رب العزت ان کلمات کی برکت سے ہمارے گناہوں کو بخش دیتا ہے تہتیس بار سبحان اللہ تہتیس بار الحمدللہ تہتیس بار اللہ اکبر اور آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہ الحمد وہو على کل شیئر حدیث یہ پڑھ لیں صحیح حدیث ہے مسلم شریف سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ آپ نے کر رکھے ہیں شامت عمال سے شیطان کے بہکانے سے تو اللہ رب العزت ان کلمات کی برکت سے آپ کے وہ بے شمار گناہ معافر با دے گا بخش دے گا تو عمل کرو اپنے گناہوں کے بوجھ سے اپنے آپ کو آزاد کرو اللہ رب العزت ہمیں توفیق ادا فروا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی